ہلو دوستو آپ کو پاکستان سوپر لیگ کے حوالے سے ایک بڑی اپ ڈیٹ دیتے چلیں کہ پی اے سیل کی ونڈو تبدیل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے اور یہ پی اے سیل کا جو نوہ ایڈیشن ہے اس کی ونڈو تبدیل کرنے کی تجویز کی گئی ہے کیونکہ پی اے سیل عام طور پر پروری اور مارچ کے مہینے میں کیلا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے جو پی اے سیل ہوا تھا وہ اسٹریلیا ٹور کی وجہ سے جنوری میں کیلا گیا تھا اور آنے والا پی اے سیل بھی جنوری میں کیلا جائے گا اس بارے میں ایک تجویز کی گئی ہے ونڈو کیوں تبدیل کی جا رہی ہے اس حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ دیتے چلیں کیونکہ ویسٹ انڈیز نے اگلے سال پاکستان کا دورہ کرنا ہے اور پاکستان کے ساتھ چھے ٹی ٹونٹی اور دو ٹسٹ میچس کیلنے ہیں جو کہ پروری اور مارچ کے مہینے میں شیڈول ہے اور اس کے ساتھ پاکستان نے دسمبر اور جنوری کے مہینے میں آسٹریلیا کا دورہ بھی کرنا ہے جہاں پاکستان نے آسٹریلیا کے ساتھ ٹسٹ میچس کیلنے ہیں آسٹریلیا کے ساتھ سیریز ساتھ جنوری کو ہتم ہوگی اور اس کے بعد پی اے سیل کا نوہ ایڈیشن سٹارٹ ہوگا تو یہ وجہ بنی پی اے سیل کی ونڈو تبدیل کرنے کی جی ناظرین میچس کے حوالے سے آپ کو یہ اپ ڈیٹ بھی دیتے چلے کہ پی اے سیل کے نوے ایڈیشن کے زیادہ تر میچس کراچی اور ملتان میں ہوں گے کیونکہ جنوری کے مہینے میں لاہور اور راولپنڈی میں پوگ بہت زیادہ ہوتا ہے تو لاہور اور راولپنڈی میں میچس توڑے کم ہوں گے پی اے سیل کے نوے ایڈیشن کا آغاز کراچی سے ہوگا اور زیادہ تر میچس کراچی اور ملتان میں کہلے جائیں گے تو ہم نے سوچا کہ جو پی اے سیل کے پینز ہے اس کے ساتھ یہ شیئر کرے کہ پی اے سیل کا نوے ایڈیشن جنوری میں سٹارٹ ہوگا جی ناظرین تو کیسی لگی آپ کو یہ بریکنگ نیوز ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اس طرح کی بریکنگ نیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں